بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو دی فارم فیٹ آج میں آپ کے لئے ایسا ڈائیٹ پلین لے کے آئے ہوں جو کہ آپ کے ویٹ گین میں آپ کے لئے بڑا ہی کرامد ہے میں نے اپنی پچھلی کئی ویڈیو میں ڈائیٹ پلین بتایا جو کہ ویٹ لاؤس کے لئے تھے ویٹ لاؤس کے لئے ڈائیٹ پلین بتایا اور میں نے ویٹ لاؤس کو ہی تھوڑا سا ٹارگٹ رکھا تھا لیکن میرے کئی دوستوں نے میرے کئی جاننے والوں نے مجھے بار بار میسیجز کیے بار بار مجھے پوچھا کہ ویٹ گین کے لئے بھی آپ کچھ بتائیں تو ایک ڈائیٹ پلین لے کے آئے ہوں آپ کے لئے ویٹ گین کے لئے آپ استعمال کریں گھر میں چیپ ایسٹ ہے اتنا مہنگا نہیں ہے اور اچھا ڈائیٹ پلین ہے سیف ایسٹ ہے کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے باری آتی ہے بریک فارس کی ناشتہ میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں بار بار کرتا ہوں کہ ناشتہ آپ کا ہمیشہ ہائی پروٹین ہونا چاہیے چاہے آپ ویٹ گین کر رہے ہیں چاہے آپ ویٹ لاؤس کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ویٹ گین کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ناشتہ جو ہے وہ تھوڑا سا اسے ہائی پروٹین ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کیا لیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے آٹ میل لیا ہے جوہ کا دلی ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے ایک باؤل بنایا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک بنانا ایک کیلہ جو ہے وہ نورمل سائز کا وہ ہم نے یوز کیا اور ساتھ میں ہم نے دو بوائل ایکس ٹھیک ہے جی دو انڈے بوائل وہ ہول پورے آپ نے لینے ہے ٹھیک ہے آپ نے خالی سفیدی نہیں کھانی وائٹ سن نہیں کھانا آپ نے پورا ٹھیک ہے ناشتہ آپ نے نوٹ کر لیا کہ ایک جو باؤل ہے آپ کا وہ آٹ میل کا ساتھ میں ایک بنانا اور دو ہول ایکس یہ ہو گیا آپ کا ناشتہ اب باری آگے لینچ کی لینچ میں جو ہے وہ تقریباً ساتھ سے آٹھ ایچ کی آپ کی روٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور کوئی سا بھی سالن آپ یوز کر لیں جو کے بغیر آئل کے ہو ٹھیک ہے روٹی ہی کھانیاں آپ نے کوشش کریں چاول نہ کھائیں اگر تو دال ہے تو دال آپ ویسے کھا سکتے ہیں دال روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن دال چاول نہیں آپ نے کھانے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ ویٹ گیر میں بھی آپ چاولوں سے تھوڑا سا گریج رکھیں تو جو آپ کا کھانا ہے جو دوبہر کا جو لنچ ہے وہ آپ کی ایک روٹی ہوگی اور ساتھ میں آپ کا ایک سالنہ ہوگیا اور کوشش کریں کہ یہ سیلٹ لازمی اس کے ساتھ یوز کریں اس کے بعد باری آگئی پری ورکاوٹ پری ورکاوٹ میل جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کی سٹنٹ کے لیے آپ جو ایکسس کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کی اوبرال بوڈی سٹنٹ کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے اچھا اب کئی قسم کے سپلیمنٹس آتے ہیں جو کہ آپ پری ورکاوٹ میں یوز کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک نیچرلی ایسا پری ورکاوٹ بتاؤں گا کہ جو آپ کی امیونٹی کے لیے اور آپ کی سٹنٹ کے لیے بہت زبردست ہے اس میں آپ نے کھانا کیا ہے اس میں آپ نے چار کیلے ٹھیک ہے جی چار بنانا وہ آپ نے یوز کرنے اور ساتھ دو خجورے آپ نے کھانی ہے چار بنانا اور دو خجورے اور ساتھ میں ڈیرڈ لیٹر پانی ایک سے ڈیرڈ لیٹر پانی آپ نے اس ٹائم پینا ہے اچھا اب کرنا کیا ہے کہ آپ جو ایکسس کرنے جاتے ہیں اس سے تقریباً دو گھنٹے پہلے یہ میل آپ نے لینی ہے ہم لوگ سب سے بڑی غلطی کے کرتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کھانا کھانا وہاں پہ ہم پری ورکاوٹ میل یوز کرتے ہیں اور ساتھ ہم ایکسس شروع کرتے ہیں یہ سب سے غلط ہے تو دو گھنٹے پہلے آپ نے یہ پری ورکاوٹ میل یہ لینی ہے ٹھیک ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ڈیرڈ گھنٹہ پہلے آپ نے سمجھئے گا ذرا اس کو ڈیرڈ گھنٹہ پہلے آپ نے یہ جو میں نے بتایا چار کیلے اور دو خجور یہ آپ نے لے کے اور آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ایک لیٹر پانی ٹھیک ہے یہ کل ملا آکے آپ کا دو گھنٹے ہو گیا اور دو گھنٹے کے بعد آپ نے ایکسس کے لیے جانا آپ نے جم جانا جہاں پہ بھی آپ ایکسس کرتے ہیں وہ آپ نے ایکسس کرنی ہے ایکسسس کے بعد اب باری آگئی پوسٹ ورکاؤٹ میل کی اس میں آپ نے کیا کرنا آپ نے سمپلی چار ایکس لینے ہیں چار انڈے بوائل کیے ہوئے جسٹ وائٹ حصہ لینا ٹھیک ہے جسٹ آپ نے سفیدی کھانی ہے چار انڈوں کی یہ آپ کا صرف یہی آپ کا پوسٹ ورکاؤٹ میل ہو گیا اب لاسٹ میں باری آگئی ڈینر کی ڈینر میں آپ نے کیا کرنا ڈینر میں روٹی چاول سے پرہیز رکھیں چاہے آپ ویٹ گین کر رہے ہیں ویٹ لوس نہیں کر رہے لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ روٹی اور چاول جو یہ کاربز ہیں وہ آپ رات کو کم لیں ٹھیک ہے آپ رات کو کوشش کریں کہ پروٹین ہی لیں تو بیسٹ پروٹین سورس ہے آپ نے چکن کا بیسٹ پیس وہ آپ نے لینا ہے پھر ایک دن آپ فش لے لیں ٹھیک ہے اور ایک دن آپ کیمہ اس کا بھون کے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ڈینر ہو گیا یہ کل ملاکے جو ہے پورے دن کا ڈائیٹ پلان ہو گیا اس کے علاوہ اگر اپنے چائے لینی ہے تو چائے کوشش کریں ویڈاوٹ شوگر ہو اور چائے ایک آدھا کپ آپ یوز کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ چائے کے ساتھ ایک آدھا کپ آپ گرین ٹی کا بھی یوز کر لیں تو یہ جو کپلیٹ ڈائیٹ پلان ہے یہ آپ کے لئے کیلئے زبردست ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ڈائیٹ پلان دس سے پندرہ دن آپ یہ ڈائیٹ پلان یوز کریں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا ساتھ شفل بھی کر سکتے لیکن آپ بہتر ہے کہ یہ ڈائیٹ پلان یوز کریں اور انشاءاللہ اللہ آپ ہنٹر پرسنٹ زبردست پائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ڈائیٹ پلان پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو لائک شیئر کریے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ خود یہ ڈائیٹ پلان یوز کریں گے تو اسی دعا کے ساتھ اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اپنے بھائی کو اپنے دوست کو اجازت دیں انشاءاللہ پھر ایک اور اچھی ویڈیو لے کے میں پھر آزر ہوں گا تک تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ